جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نیاز خان میرانی تو آج ہم جس کراپ کے اندر موجود ہیں وہ کراپ ہے ہماری ویٹ گندم کی یہ گندم کی ہم نے کراپ لگائی ہوئی ہے یہ تقریبا ہم نے جو کراپ لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اندر منشن کرتا جاؤں گا کہ ہم نے کراپ کتنی لگائی ہوئی ہے اور وریٹی کون سی ہے اور زمین کی تیاری اور اس میں بیسیک ڈوز جو اپنا فٹی لیزر کی دی ہے وہ بھی کون سی دی ہے تو آپ لوگوں سے روکیسٹ رہی ہے کہ مہربانی کر کے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور واج کریں تاکہ میری حوصلہ اوزائی ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا میرے کہسان بھائیو تو آج ہم جس کراپ کے اندر موجود ہیں وہ کراپ ہے گندم کی تو یہاں پہ ہم نے یہ ڈرل کی ہوئی ہے گندم کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ایریے کے اندر ہم نے گندم لگائی ہوئی ہے یہ جتنا ایریہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک سو اسی اکر کے قریب جو گندم کی کاشت مکمل کر چکے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہے تقریباً ایک سو اسی اکر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے گندم کا اور باقی ابھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے تقریباً بیس اکر ہمارے باچنے ہیں تو دو سو اکر کے رکبے کے اوپر ہم نے اپنا گندم لگانے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ گندم کی ریٹ جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ زبردست ہیں اس لحاظ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تقریباً ہم زیادہ سے زیادہ رکبے کے اوپر جو ہے ویڈز کی کاش کرسکیں گندم کی تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کی جو اپنا سوئنگ ہم نے کی تھی اور اس کی گروت ہے اور دوسرا جرمنیشن ہے وہ ساری کی ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو کسان بھائیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو زمین کی تیاری کی گئی تھی ان سے پہلے ویڈز سے پہلے ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئی تھی کارٹن کارٹن جیسے ہماری ختم ہوئی ہے تو ہم نے اس کے اندر اپنا ڈبل گوبل لگائی ہے ڈبل گوبل کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر کلٹی وغیرہ روٹر وغیرہ لگا کے ہم نے کراس سے بلیڈ لگایا بلیڈ لگا کے پھر ہم نے اس کے اندر ڈریل شروع کی تھی تو ڈریل جو ہم نے شروع کی ہے تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو پتوں پہ ہماری ویڈ آ چکی ہے اب اس کو پانی لگنے والا ہے تقریباً دو سے تین دن میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈریل کریں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے تقریباً ایک سو اسی اکر یہاں تک بھی جائی کار چکے ہیں ویڈز کی تو بیسیک جو ہم نے اس کو ڈوز دی ہے نیچے فٹی لیزر کی وہ بھی آپ کو میں منشن کرتا جاؤں ایک بوری دو بیگ ٹیل فاس فی اکر کے حساب سے اور ایک بیگ ڈی ای پی کا ایک بیگ ڈی ای پی دو بیگ ٹیل فاس کی ہم نے اس کو نیچے سے فٹی لیزر دیا ہے اور اس کے اوپر ڈریل کی ہے اور جو بیج ہے وہ ہم نے اس کے اندر استعمال کی ہے پچاس کے جی فی اکر کے حساب سے پچاس کے جی ہم نے اس کے گندم کا سیڈ استعمال کی ہے تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں گندم کی پوزیشن جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم نے سیٹ اس کے اندر استعمال کی ہے وہ جو سیٹ ہے وہ ہم نے اس کے اندر استعمال کی ہے دل کش کا پنجاب سیٹ کارپریشن والوں کا ایک سیٹ ہے دل کش ٹوٹل ہم نے وہی بیج استعمال کی ہے کیونکہ اس بیج کی جو پیداوار ہے بیج کا جی اس کی عوصت ہے وہ بہت زبردست ہے تو آپ نے ہماری فیلڈ کا وزٹ کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی قراب ہے اور ساری ماشاءاللہ ہیلڈی کھڑی ہے ہماری قراب تو قیسان بھائیو اب اس کو پانی لگنے والا ہے تو انشاءاللہ پانی کے حساب سے ہم اس کے اندر جو فٹی لیزر ایڈ کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں فٹی لیزر جو ہے ہم نے جو اس کے اندر استعمال کرنا ہے وہ فی اے کر ہم نے اس ٹیم جو ہے پچاس کیجی یوریا استعمال کرنی ہے پچاس کیجی یوریا کے حساب سے ہم نے اس کو فٹی لیزر شروع کرنا ہے تاکہ یہ اپنی گروت پہ جاسکے اور جل رہ جل یہ جو ہے اپنی گروت زیادی کرے تاکہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے فیدہ اٹھا سکیں اس قراب سے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پسند آئے گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوج نیاز خانی مرانی پھر حاضر اگر دعاوں میں یاد کی جئے گیا تب تک اللہ حافظ موسیقی